اسلام کم گائز کیسے ہیں ٹھیک ہیں سب خریت سے ہے ابھی ریڈی ریڈی ہو کے بیٹھا ہوں میں یار رزوان صاحب نے بولا تھا کہ آٹھ پجے ریڈی ہونا ہے صبح کام پہ جانا ہے برمیگم ایک جگہ کام ہے تھوڑا سا ہاف دے کا تقریبا لیکن صبح کا بیٹھا ہوں آٹھ پجے ریڈی ہو کے رزوان صاحب کو کونٹیک کر رہا ہوں میسیجی اس کولز نہیں اٹھا رہے اور ابھی دس بج رہے ہیں اور ابھی ان سے رابطہ ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں نواب لوگ ہیں وہ دوسروں کو آٹھ پجے جگہ کے خود وہ دس پجے جاتے ہیں آرام سے آتے ہیں تو ابھی ان کا انتظار ہو رہا ہے اور آج ہم نے ایک کام کرنا ہے اپنے ہی گھر میں ہمارا گھر ہے برمیگم ایک وہ رنٹ پہ دیا ہوئے تو وہاں پہ کام کرنا ہے تھوڑا سا اس لیے صبح جلدی جانا تھا کہ جلدی واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے وہاں جانے کے لیے فورٹی فائیو منس کی ڈرائیو ہے تو موسم بھی باہر بس ففٹی ففٹی ہے کبھی دوپ اور کبھی بادل بنتے ہیں لیکن آپ کو بھی ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کہ ہم کیا کام آج کرنے جا رہے ہیں اپنے گھر برمیگم میں اور پھر راستہ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ موسم آج کیا ہے اور پھر راستہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں سے وہاں تک جانے کے جو میڈل درمیان میں کیا کچھ آتا ہے کیا کچھ سینز ہیں ویسے تو برمیگم کی جو موٹر بیو آپ نے بہت دوا دیکھی ہے کیونکہ برمیگم ہم روٹین وائز جاتے ہیں مطلب جاتے رہتے ہیں ہر ہفتے میں ایک دفعہ یا دو ہفتوں میں ایک دو دفعہ تو آج خیر جہاں پہ جا رہے ہیں جو ہمارا برمیگم گھر ہے پہلی دفعہ وہاں پہ جا رہا ہوں میں جا دوسری دفعہ رہا ہوں لیکن آپ کے ساتھ پہلی دفعہ وہ شیئر کروں گا ہمارا گھر تو آپ لوگ لازمی دیکھئے ویڈیو اند تک اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو ہمارا جو برمیگم والا گھر ہے جو ہم نے جس کو بیڈ اینڈ بریکفاسٹ پنایا ہ ہے وہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ آج ہم نے بیسکلی کرنا کیا ہے لاگ ڈاؤن کے درمیان جب میں پاکستان تھا تو رزوان اور بڑے بائی نے کچھ وہاں پہ کیا تھا چینجنگ کی تھی کچھ ان کو دوبارہ سے چینجنگ کرنی پڑی گی اب کیونکہ ابھی کچھ جو گیس ہمارے آتے ہیں وہ اس کی کمپلین کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا کام سلو ہو وہاں پر تو ہمیں وہ چینجنگ دوبارہ کرنی پڑے گی رزوان صاحب آئے ہیں لیکن پورے پانس سینٹوں کے بعد تقریباً گیارہ ہو چکے ہیں ابھی پورے گیارہ ہو چکے ہیں اور ابھی وہ پہنچے ہیں جناب ہمارے بلکل بھی وہ ٹائم کی بڑی پبندی کرتے ہیں رزوان صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وقت کی بہت زیادہ پبندی کرتے ہیں ابھی آئے ہیں وہ یہ کھڑے ہیں گاڑی نے کھڑی کیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں برمیگم پھر آپ کو دکھاتے ہیں وہاں چل کے کہ کیا کرنا ہم نے آیا ہم نے انڈر پاس سے گزرے ہیں جی اب اور یہ انڈر پاس کے شباس صاحب نے بنایا ہے نہیں یہ کوئی پتا نہیں کس نے نہیں یہ کانسل نے بنایا ہے بہتا ہے یہاں پہ تو وہ منسٹر زارہ کا مداخلت نہیں ہوتی یہاں پہ کانسلز بناتی ہیں لوکل کانسلز وہ سامنے پیٹی کا ٹائور ہے وہ سامنے پیٹی کا ٹائور جو یہاں پہ انٹرنیٹ اور فون کی سروسیز ہیں ٹی وی پروائیڈ کرتے ہیں یہ انڈر پاس ہے جی لاہور انڈر پاس نے برمیگم سیٹی سنٹر کا انڈر پاس ہے ٹرافک دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بھی نہیں پھستی یہاں پر سیدھی گاڑیاں جاتی ہیں ابھی وطنی دس پندر میٹھ لگنے ہیں انڈر پاس میں کیونکہ ابھی صبح کو وقت ہے اور ابھی صبح جو ہے وہ کافی رش ہوتا ہے چونکہ برمیگم جو ہے وہ انگلینڈ کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ آپ یاد رکھئے کہ دوسرا بڑا شہر یہ سائنز ہیں اگر امرجنسی کی صورت میں یہ دیکھیں گیٹس پر بنے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے ایگزٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سائن آ رہا ہے سامنے یہ والا یہ سائن ہے جی بتا رہے ہیں کہ کتنی فاصلے پہ گیٹ ہے اگر کوئی بتا رہے ہیں کہ جو ہے اگر آپ کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے یا کچھ اس طرح کا اگر آپ نے یہاں سے امرجنسی میں نکلنا ہے تو یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کون سا دروازہ آپ کے کتنے قریب ہے ٹھیک ہے جی تو پھر کس طرف آپ جائیں گے تو قریب ہے دروازہ کس طرف جائیں گے دور ہے تو پسی ہوئی ہے ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آگی کوئی ایکسیجنٹ پڑا ہوا ہے اور یہ ایکسیجنٹ ہے جی دو گاریاں آپس میں لگی ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی سی کس کیا انہوں نے آپس میں جی کوئی ایکسیجنٹ نہیں ہے کس سے بھی مشکل یہ بلکل ذرا سی آپس میں لگی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ذرا سی بھی لگ جائے تو بس بندے خوش ہو جاتے ہیں بندے کی کمر میں لازمیتات نکی ہے ہاں اور ذرا سی بھی گاڑی لگ جائے تو کمر میں تو درد پہلی بات ہے جی یہ اب گاڑی ہیں یقین معنی ہے کہ ویڈیو میں شاہد کلی ارنا نظر آ رہی ہوں لیکن ہم نے دیکھا کہ بلکل بھی سمجھ لیا ہے تو کیوں صرف انشورہ اس کے چکر میں انشورہ سے یہاں پر زندہ بات گاڑیاں بس آپس میں پیار بھی کریں تیچ بھی کریں گاڑی کو فٹا فٹ کلیم مار دیں لوگ جی یہ آگے ٹنگل سے باہر اور موسم بہت ہی پیارا ہو گیا واو موسم بہت ہی پیارا ہو گیا یہ سی ٹی سینٹر ہے تقریباً رائٹ لیفٹ میرے دائیں باہیں سی ٹی سینٹر ہیں اور بہت ہی پیارا موسم ہو گیا گھومنے کا موسم ہے لیکن رزوان صاحب نے آج بہت جلدی آئی ہے صبح تک بھی چھے بجے آگے تھے اس لئے ہم صبح جلدی بارہ بجے کام پر جا رہے ہیں اچھا قائز اب بھی نا ہم پہنچے ہیں فرمی کا ملالہ کر کے رزوان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے صبح آٹھ بجے کا بول کے گیارہ بجے میرے گھر آئے مجھے اٹھایا ہے میں پھر راستے میں دو کام تھے وہاں پہ رکے ایک دو چیزیں لینے تھی گھر کے لئے وہ لئے ہیں اور پھر ابھی پہنچے ہیں تقریباً 45-50 منٹس لگے ہمیں یہاں پر آنے کے لئے تو ابھی پہنچے ہیں گھر کے باہر گاڑی پارک کی ہے ابھی آپ کو میں جائے وہ گھر کا تھوڑا سا ویو کرواتا ہوں باہر سے کیسا ہے بعد ہم پھر اندر چلیں گے اور اندر سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا ہے گھر اور آج ہم نے بیسکلی یہاں پر کرنا کیا ہے آئے کس لئے ہم تو یہ سارا کچھ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی اس سے آگے تو فلحل آپ دیکھیں باہر سے ہمارا گھر کیسے ہے اس کے بعد پھر اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کومنٹس میں ضرور پلیز بتائیے گا مجھے کہ آپ کو ہمارا یہ برمیگم والا گھر جس کو ہم نے منی ہوتل بنایا ہوئے ویسے فل ہاؤس تو آپ کو کیسا لگا لازمی بتائیے گا چلیے پھر آپ لوگ کیجئے نظارہ گھر کا اور پھر آپ اندر چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں باقی سارے معاملات یہ گھائیس ہمارا گھر ہے جو یہ گرے کلر کا ہے یہ بیسیکلی ہم نے لیا تھا ڈیڑھ سال پہلے اوکشن سے پھر یہ سارا اس کو ہم نے نیو بنایا ہے ہر چیز اس میں نئی ہم نے ڈالی ہے یہ پہلے ادھر جنگل تھا بائر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جنگل تھا یہ درخت ورہ سارے ہم نے کٹے ہیں اور ابھی ہمارا پلان ہے اس کے لئے فیوچر میں کچھ تو اس لئے ہم نے ابھی اس کو ٹائڈ اپ نہیں کیا یہ ساری ڈرائیوئے ہیں اگر یہ ساری ڈرائیوئے بنے تو تقریباً میرا دس سے بارہ گاڑی آرام سے کھڑے ہو جاتی ہیں ابھی چلتے اندر یہ انٹرنس ہے اور یہ ہے جی ایک انٹرنس چھوٹا سا روم بنایا ہم نے سٹنگ کے لئے اور آج ہم نے کرنا کیا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ بیسیکلی ہم نے ایک چھوٹا روم بنایا تھا ریزوان نے اور بائی نے جب لاک ڈاؤن لگا تھا کیونکہ اس کو بھی ہم نے بیٹ روم بنانا تھا لیکن ابھی جو یہ وال آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ساری وال وہاں تک اس کو نکالنا ہے ہم نے اور یہ سارا ہم نے جو اس کو نا لیونگ ایریا بنانا ہے یہاں پر صوفرز بیرا لگانا ہے یہ سارا ایریا اس میں آ جائے گی یہ وال ہم نے نکالنی ہے یہ وال نکال کے آج اس سارے ایریا کو ایک کر دینا ہم نے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اوپر چلیں گے اس لئے گیسٹ ہیں ابھی اور روم تو لاک ہیں لیکن باہر سے آپ کو تھوڑا ویو کرواتا ہوں موسیقی 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 میں کہ اس کی لپ کیسی آئی ہے پھر آپ کو کومنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا اور میں نے سوچا ہے کہ کیوں نا آپ کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی خوشی ہر چھوٹا بڑا غم آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ آپ ہی تو میری یوٹیوب کی فیملی ہے نا آپ نے بیسیکلی جب تک زندہ ہیں پرمند رہنا ہے میرے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے باقی تو آپ کو پتا یہ سب گول مال ہے چلیں پھر چلتے ہیں کام کے طرف باتیں کم کام زیادہ یہ بہت ہے کہ یہ دکھو کی دواریں ہونے ہیں اس سے زندہ میں پھر پھر چلیں کہ میں جانے ہیں اندر سان کے دواریں ہونے ہیں آپ بتائیں زیادہ سام میں ایک ہی بات آپ بتائیں یہ کتنی زبردہ سویز ہے اگر آپ پاکستان میں اندر والز بنائے اندر والز دواریں بنائے کم روکی تو وہ بھی انٹو کی اور بلاکوں کی چڑھتی ہیں تو ان کو بھی کلسٹر بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے لکی سے بنی ہوتی ہیں دیکھیں کتنا یہ کتنی بچت ہوتی ہے یہ دیکھیں سیکسٹین انچ کا گیاپ ہے پاکستان دو لکڑی بھی سستی ہے اس میں کچھ پی نہیں ہے پاکستان دو لکڑی بھی سستی ہے لکڑی بھی سستی ہے یہ دوار ہے آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت مضبوط دوار ہے یہ بہت مضبوط دوار ہے اب آپ نے کھولا ہے یہ آپ کو اسٹیئر ہوتا ہے یہ بھی مہنے اور عزوان نے بنایا ہے یہ گھر جب آپ نے لیا تو جلا ہوا تھا یہ آگ سے جلا ہوا تھا سارا کچھ پینے تھا یہاں پر بہت بنگلا تھا یہ میں ویڈیو ڈونڈوں گا اگر ہوئی تو ساتھ اٹیج کروں گا لازمی دیکھئے گا یہ جو وولز ہیں یہ باہر والی یہ تو پکی ہوتی ہیں یہ برکس ہی ہوتی ہیں اندر ساری وولز تقریبا جو ہیں یہ لکڑی بول ہے وہ لکڑی بول ہے یہ ساری فیزکس ہے فیزکس کے تحت یہ دوار دیکھر مجھے گنگ دا مجھے گے یہ دوار دا مجھے گا ٹھیک تو جی کام ہو گئے اب ختم دیوار نکال دیئے اور فیلنگ ویرہ کر دیئے جہاں پر بھی اس کی ہولز ویرہ بنیتے یا سکیوز ویرہ لگائے ہوئے تھے تھوڑی ٹوٹ پورتی وہ فکس کر دیئے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا اب حال ہمارا یہ لیونگ ایریا تو یہاں پر اب ٹی وی لگائیں گے اور اچھے سے سوپے لگائیں گے تاکہ جو بھی ہمارے گیسٹ آئیں ان کے لئے ایک اچھا سا یہاں پر محولو انٹرس پہ کبھی ک بار فیملیز یا فرنڈز ویرہ آپس میں بک کرتے ہیں یہ پورا گھر ہمارا بیرین پریکفسٹ تو پھر اگٹھے بیٹھنے کا اگر ان کا دل کرے تو یہاں پر وہ اس لاؤنج میں بیٹھ کے گپ شپ لگا سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں مووی ویرہ دیکھ سکتے ہیں یا کچھ کی ان کی مرزیگہ وہ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر دیوار تھی یہ جو نکال لیا ہم نے تقریباً چار سے پانس گھنٹے لگے اور ابھی فلنگ چکے اس کو ایک دو گھنٹے لگے درائی ہونے میں تو اتنی در ہم اب انتظار نہیں کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر چلے جائیں کیونکہ اوڑی چار تو ہو چکے اور ابھی ایک گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگے گا گھر جائیں گے تو ریس کریں گے کھانا ویرہ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب ہم واپس آئیں گے یہاں پر پینٹ ویرہ کرنے کے لیے اور پھر ٹی وی بھی لگائیں گے اچھا سا یہاں پر سمارٹک اور سیٹنگ ویرہ کر کے پھر آپ کو دوبارہ میں دک ہوں گا کہ کیسی لکھ آئی ہے اس کی ہاؤپولی آپ کو آج کے ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کے ویڈیو کیسی لگی اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجئے اجالت نئی ویڈیو میں نئی جگہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے باہن مجھے دیجئے گا